ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخلے طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا یہ بنیادی بات ہے اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبت اللہ کے سہن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھاملا ہے وَيَمُدُّ وَيَدَيْهِ اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے وہ غزیہ بالحرام اس کو غزہ حرام سے دی گئی ہے میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی سفر کیا جنگل پہاڑ کاٹے سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا ہواوں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا مہینوں کی مسافتیں تیہ کر کے گیا اور کعبت اللہ کے سامنے کھڑا ہے سینِ حرم میں مطاف میں کھڑا ہے لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانہ یا بانہ حرام کا ہے اس کو غزہ حرام کی دی گئی ہے اس نے پیا حرام کا ہے اس نے کھایا حرام کا ہے تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقلِ حلال ہے